اسلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ حیر و آفیہ سے ہوں گے اور آپ اپنے اہل حانہ سمیت خوش و حرم زندگی بھی گزارے ہوں گے دوستو جیسے کہ لاسٹ ویک میں نے اپنے فیس بک پیج کے توصد سے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم لوگ نیکس ویک میں سوشل میڈیا مارکٹنگ کے پریکٹیکل فیز میں انٹر ہو جائیں گے اس وقت ہمارا چودہاں لیکچر ہے یعنی کہ سیکنڈ لاکھ تھیوری کا لیکچر ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ میری کوشش رہے گی اس سنڈے کو یعنی کہ پرسوں میں اپنا لاسٹ لیکچر جو ہے وہ تھیوری کے اوپر دوں اور اس کے بعد پرپر پریکٹیکل فیز کے اندر انٹر ہو جائیں اور آج کا لیکچر انتہائی اہم ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے صرف اور صرف یہ کورس کمپلیٹ نہیں کرنا ہم نے ایک اور کام کرنا ہے اور وہ کام یہ کرنا ہے کہ جو موس سیریس پرسن ہے یعنی کہ سنسیریٹی کے ساتھ یہ والا کورس کر رہے ہیں ہم نے انشاءاللہ ان کے فیس بک پیج فالور وہ بھی کمپلیٹ کروانے ہیں اس کے بعد یوٹیوب چینل کے ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے واش ٹائم ہوتا ہے ہماری کوشش یہی رہے گی کہ انشاءاللہ ہر بھائی ہر بہن کا وہ فالور سبسکرائبر اور واش ٹائم کمپلیٹ ہو تاکہ اٹ لیسٹ جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ مونٹائزیشن کروانے کے بعد ہر بندہ ارننگ کرنے کے جو ہے وہ قابل ہو سکے تو یہ چیز کس طریقے سے پاسیبل ہوگی جو آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کراس پرموشنل ٹیکنیکز کراس پرموشنل ٹیکنیکز کیا ہوتی ہے سپوز میرے اس وقت فیس بک پیج کے اوپر تقریباً پونے دو لاکھ فالورز ہیں اب میں کوئی ایسا بندہ ڈھونڈتا ہوں جو میرے کمپیٹیشن میں نہیں ہے یعنی کہ سپوز میں سکیلز اور بزنس کی بات کرتا ہوں تو میں کوئی فوڈ ویلاغر جس کے تقریباً دو لاکھ کے رانڈ بورڈ فالورز ہیں میں اس کے ساتھ کراس پرموشن کرتا ہوں میں اسے کہتا ہوں کہ بھئی آپ میرے ساتھ مل جاؤں بندہ ٹھیک ہونا چاہیے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے بندہ فراڈیا یا دو نمبر نہیں ہونا چاہیے اگر آپ اس کے ساتھ مر رہے ہو تو وہ بندہ آپ کے ساتھ سنسیر ہونا چاہیے یہ میں انشاءاللہ بھی اس ویڈیو کے اندر آپ کو سٹیپ بے سٹیپ یہ ساری چیزیں سمجھا دوں گا کہ ہم کیسے یہ بندہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جو ہماری بھی پرموشن کریں اور ہم بھی اس کی پرموشن کریں اب مثال میں دیتا ہوں کہ میرے اگر دو لاکھ فالور ہیں تو میں کوئی فوڈ ویلاغر ڈھونڈا ہوں جس کے دو لاکھ فالور ہیں اب میں اس کے ساتھ ایک کانٹیکٹ سائن کرتا ہوں کہ بھئی آپ میرے ساتھ ڈیل کرو آپ مجھے پرموڈ کرو اپنے فیس بک پیج پہ اور یوٹیوب چینل پہ اور میں اپنے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پہ آپ کو پرموڈ کروں گا اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے فالورز میرے پیج اور میرے یوٹیوب چینل پہ آ جائیں گے اور میرے فالورز اس کے یوٹیوب چینل اور اس کے فیس بک پیج پہ چلے جائیں گے اور یہ کراس پرموشنل ٹیکنیک ہے کراس پرموشنل ٹیکنیک صرف یہاں تک ہی نہیں یوز ہوتی اس کو ہم اپنے کلائنٹ کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ نے میرا باروہ اور تیروان لیکچر نہیں سنا تو میری درہاس رہے گی کہ سب سے پہلے وہ باروہ اور تیروان لیکچر ضرور سنیں کیونکہ یہ آپ کو کافی زیادہ فائدہ دینے والا ہے کیونکہ اس کے اندر میں نے دس ڈیجٹل مارکٹنگ ٹیکنیک کا استعمال کہ کیسے ہم اپنے بزنس کو پرموٹ کر سکتے ہیں اب دیکھیں آپ یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج بنا کے ایک سورس آف ارننگ آپ کا جو نہ ہو یہاں پہ سٹارٹ ہوگا لیکن یہاں پہ اگر آپ اپنے کلائنٹ کے سوشل میڈیا مینجر بن جاتے ہیں یعنی کہ اس کا فیس بک پیج آپ رن کر رہے ہیں آپ اس کے ایڈوین ہیں آپ اس کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ رن کر رہے ہیں یا اس کے برینڈ کو آپ پرموٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ یہ ساری ٹکنیک کراس پرموشنل ٹکنیک جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں میں آپ کو گرنٹی دے سکتا ہوں کہ اگر یہ چھ ساتھ ٹکنیک یہ اگزیمپل کے ذریعے میں سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ شیئر کر دی تو یقین کیجئے گا وہ آپ کا کلائنٹ آپ سے بہت زیادہ ہوش ہو جائے گا جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتا دی ہے کہ پاکستانی اگر بندہ ہو وہ آپ کو چالیس پچاس ہزار تک ایزیلی آپ کو یہ پی کر سکتا ہے اور اگر آپ کو فارن سے کوئی کلائنٹ مل جاتا ہے اسٹیلیا سے سویڈن سے امریکہ سے جپان سے کہیں سے بھی کوئی کلائنٹ مل جاتا ہے آپ اس کے پیج ایڈمن بن جاتے ہیں تو منیمم جو ریٹ اس کا چلتا ہے فائیو ہنڈرڈ ڈالر چلتا ہے تو آپ اس کلائنٹ کو کیا مشورے دے سکتے ہیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اگر وہ رائٹ پارٹنر ڈھون کے کراس پرموشن کر جاتا ہے تو اس کا بزنس دیفنیٹلی بہت زیادہ گرو کرے گا لیکن یہاں پہ ایک چیز کا حیاء رکھنا ہے کہ ہم نے ایکسپینس زیرو کرنا ہے یعنی کہ ایکسپینس ہو ہی نہ اور فری میں اس کے بزنس کی برینڈنگ مارکٹنگ اور ایڈورٹیزمنٹ ہو جائے اور دیفنیٹلی جب فری میں مارکٹنگ اور برینڈنگ ہو رہی ہے تو اس کے مطلب قسم کے آپ کو بینیفیٹ ملیں گے سب سے پہلے فری پرموشن مل جائے گی یعنی کہ آپ کو ایکسپینس نہیں کرنا پڑے گا لیکن آپ کی کمپنی آپ کا بزنس یا آپ کے کلائنٹ کا بزنس جو ہے وہ بہت زیادہ پرموڈ کر جائے گا دوسری چیز فری ایکسپوئیر یعنی کہ لوگوں تک پہچان جو ہے وہ زیادہ ملے گی اس کے بعد کاس ایفیکٹیو یعنی کہ کاس آپ کی لگی نہیں ہے لیکن پرموشن آپ کو فری میں مل جائی اس کے بعد نیو کسٹمر گین یعنی کہ اس کے بزنس کو کسٹمر گیننگ یا ظاہری بات ہے بزنس کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیل ہو زیادہ سے زیادہ کسٹمرز ہوں اور کسٹمرز ظاہری بات سے زیادہ ہوں گے تو پرافٹ بھی جو ہے وہ زیادہ ہوگا اور یعنی کہ اس سیچویشن کو ہم ون ون سیچویشن کہتے ہیں کہ آپ نے کراس پرموشن کے ذریعے ہدھ بھی جیتنا ہے اور اگلے بندے کو بھی انشاءاللہ جتانا ہے سب کا فائدہ کرنا ہے تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے پک دا رائٹ پارڈنر بھئی یہ انتہائی اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں سپوز آپ کا کلائنٹ ہے اور اس کا کوئی کالج ہے یا یونیورسی ہے اب وہ بندہ اگر سپوز کسی سگریٹ والے کے ساتھ یا پیپسی والے یا کوک والے کے ساتھ وہ کراس پرموشن کرتا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا یہ کراس پرموشن بنتی ہے کیا وہ پک دا رائٹ پارڈنر کے وہ فالو کر رہے ہیں میرے حال سے تو نہیں ہے مطلب ایک ادارہ جس کا کام ہے ایجوکیشن کو پرموڈ کرنا اگر وہ سپوز سگریٹ کی ڈبھی کو پرموڈ کر رہا ہے تو میرے حال سے یہ پرموشن بنتی نہیں ہے اور سگریٹ والے ایک تعلیمی ادارے کو پرموڈ کر رہے ہیں تو یہ پرموشن بنتی نہیں ہے اگر کوئی ایک تعلیمی ادارہ ہے تو میرے حال سے وہ کسی پبلیشر کے ساتھ جو کتابوں کو پبلیش کرتے ہیں اس کے ساتھ پارڈنرشپ کریں یعنی کہ جو پبلیشر ہے وہ اس ادارے کو اس برینڈ کو اس ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کو پرموٹ کریں اور جو وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے اس پبلیشر کو اپنے سٹوڈنٹ میں پرموٹ کریں تو یہ پک دار رائٹ پارڈنر ہے اسی طریقے سے دوستو آپ نے میں یہاں پہ پھر دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اپنی پیج کے لیے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے وہ بندہ یا بندی ڈونڈ رہی ہیں جو آپ کے کمپیٹیشن میں نہیں ہے میں جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرتا ہوں میں سکیلز کی بات کرتا ہوں میں بزنس کی بات کرتا ہوں تو میں نے بندہ بزنس میں نہیں ڈونڈنا میں نے بندہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو سکیل ڈیویلمنٹ کا جو چینل آرڈی رن کر رہا ہے اس کو نہیں ڈونڈنا میں نے کوئی فوڈ ویلاغر جو ہے وہ ڈونڈ لینا ہے یا میں کوئی ایسا موٹیویشنل سپیکر ڈونڈ سکتا ہوں کہ جس کا کام ہے لائف لرننگ کے اوپر تو اس کے ساتھ کراس پرموشن کر سکتا ہوں میرے فالورز اس کے پیج کو اوپر آ جائیں گے اور اس کے فالورز میرے پیج یا میرے یوٹیوب چینل کے اوپر انشاءاللہ آئیں گے اچھا سیکنڈ سٹیپ ہے یعنی کہ جب دو لوگ یا دو بزنسز آپس میں ملتے ہیں تو دونوں نے کیا چیز سوچنی ہے بھئی گو بیانڈ می 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 نہیں کرنا آپ نے یعنی کہ آپ نے صرف اور صرف اپنا فائدہ نہیں سوچنا آپ نے صرف خود ہی جیتنا نہیں ہے آپ کی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ جو میرا رائٹ پارڈنر ہے جس کے ساتھ میں کراس پرموشن کرنے لگا ہوں سب سے پہلے یہ بندہ جو ہے وہ جیتے وہ جیتے گا تو آپ جیتیں گے لیکن اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ میں اپنا فائدہ اٹھا لیتا ہوں اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو اگنور کر دیتا ہوں یا اس کو میں اپنی آڈینس میں اتنا زیادہ پاپولر نہیں کرواتا تو یہ آپ کی سوچ گلت ہوگی آپ کی کوشش یہ رہنی چاہیے کہ یار یہ بندہ جیتنا چاہیے اسے فالور ملنے چاہیے اس کا بزنس پرموٹ ہونا چاہیے اور اگر آپ کی یہ سوچ ہوگی کہ یہ بندہ جیتے تو انشاءاللہ تالہ وہ جیتے گا تو آپ ضرور جیتیں گے اچھا تیسرا سٹیپ ہے سرچ آؤٹسائیڈ دا باکس یعنی کہ آپ نے اپنی سوچ کو جو ہے وہ چھوٹا نہیں رکھنا سوچ بڑی کرنی ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ کی ایڈویٹیزمنٹ یا آپ کی پرموشن جو ہے وہ پیسہ لگا کے ہی ہو سکتی ہے یقین کیجئے گا بہت سے ایسے طریقے ہیں کہ جس کے بالکل نامینل جیسے میں بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جس کے چارجز کچھ نہیں ہے آپ ایک دوسرے کو پرموٹ کریں اسی طریقے سے اگر نامینل چارجز آپ بھی جاتے ہیں تو بزنس کی پرموشن یا آپ کی پرموشن ضرور ہو سکتی ہے میں آپ کو ایکزیمپل دے دیتا ہوں رکشہ ڈرائیورز ہیں دیکھیں آپ کے ایریاز کے اندر جو رکشہ ڈرائیورز ہیں ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی فلیکسز جو ہے وہ پیس کروا سکتے ہیں جو کیپ ڈرائیورز ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ مدب کوئی چیز لگوا سکتے ہیں جو انہیں فری میں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جناب ای میل مارکٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں ایس ایم ایس مارکٹنگ کے ذریعے ویٹس اپ مارکٹنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لوکل لیوز چینلز ہوتے ہیں لوکل انفلینسرز ہوتے ہیں جن کی دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار یا ایک لاکھ تک فین فالنگ ہوتی ہے تو آپ ان کے ساتھ کراس پرموشن کر کے اپنی پروڈکٹ کو اپنے بزنس کو اپنے فیس بک پیج کو یا یوٹیوب چینل کو پرموٹ کروا سکتے ہیں اچھا نیکس ٹیپ ہے پوٹ ایوریتنگ ویڈ لیگل کانٹیکٹ یہ چیز انتہا ہی اہم ہے جب بھی آپ کسی بھی کراس پرموشن کرتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک دو دفعہ اس کے ساتھ ملاقات کر کے اس کو لیگل بائنڈنگ کے اندر لے آئیں یعنی کہ اسے پتہ ہو اس کو پتہ لگے کہ میری بھی ذمہ داری اور اس بندے کی بھی ذمہ داری ہے جب دونوں لوگ ایک لیگل کانٹیکٹ کے اندر ہوں گے تو دونوں لوگ جو ہے نا وہ اپنی رسپانسیبیلیٹی کو پورا کریں گے اور اگر ایک بندہ جو ہے وہ رسپانسیبیلیٹی پوری کرتا ہے دوسرا بندہ پوری نہیں کرتا تو اٹمیز وہ بندہ گلٹی ہو سکتا ہے تو لیگل کانٹیکٹ بزنس کے اندر جو نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے سپوز یہاں پہ میں کچھ اگزیمپل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کراس پرموشن کی کہ بزنس جو ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر کس طریقے سے ایک دوسرے کے برینڈ کو جو نا وہ پرموٹ کریں جیسے کہ اس سے پہلے ابھی میں نے آپ لوگ کے سامنے ایک اگزیمپل رکھی کہ ایک تعلیمی ادارہ پبلیشر کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر سکتا ہے اور اس کو لیگل کانٹیکٹ ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتا ہے کہ بھئی پورا سال ہم نے ایک دوسرے کو پرموٹ کرنا ہے آپ کی جتنی بھی کتابیں ہیں یعنی کہ آپ کے پبلیشر کے اندر جتنی بھی بکس پبلیش ہوتی ہیں ہمارے پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں پہ بھی انسٹیٹیوٹ ہیں ہم وہاں پہ آپ کو پرموٹ کریں گے اسی طریقے سے پبلیشر کو اس ساتھ آپ نے یہ ڈیل کرنی ہے کہ بھئی آپ جہاں جہاں پہ پورے پاکستان کے اندر آپ کی کتابیں جا رہی ہیں اور بھی انسٹیٹیوٹ کے اندر تو آپ نے ہماری ادارے کو وہاں پہ پر پرموٹ کرنا ہے ایسے اگر آپ میک ڈونل کی اگزیمپل لینے نائنٹی فیفٹی فائف سے کوک اور میک ڈونل کی پارنشیپ ہے اور اس وجہ سے ایک دوسرے کو جو ہے وہ ٹین پرسنٹ پلس جو ہے ان کو بزنس میر رہا ہے تو یہ بھی ایک کراس پرموشن کی اگزیمپل ہے اس کے علاوہ کوئی ائر لائن کمپنی جو ہے وہ ہوتیل کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی کراس پرموشن کر سکتی ہے یعنی کہ وہ ہوتیل میں انٹر ہوں تو اس ائر لائن کی جگہ جگہ پہ چیزیں پڑی ہوں جس سے اس کی فری میں مارکٹنگ ہو اور اسی طریقے سے ائر لائن کا جو عملہ ہے وہ اس ہوتیل کو جو ہے نا وہ پرموٹ کرے اس کے علاوہ پیزا ہٹ ہے اس کا ہمیشہ سے جو ہے وہ پیپسی کے ساتھ ڈیل رہی ہے اور یہ پیپسی اور پیزا ہٹ ایک دوسرے کو پرموٹ کرے ہیں اس کے علاوہ میریج پارٹی ہال جو ہے وہ کیٹنگ بزنس کو پرموٹ کر سکتے ہیں اور کیٹنگ بزنس جو ہے وہ میریج حال پارٹی کو جو ہے وہ پرموٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آن لائٹ فوڈ ڈلیوری وہ مختلف قسم کے انرجی ڈرینکز کے ساتھ جو ہے وہ پارٹنیشپ دیل کر سکتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو کراس پرموشن دے سکتے ہیں تو دوستو یقین کیجئے گا یہ جتنی بھی میں نے آپ لوگوں کو اگزیمپل دیں یا فیس بک پہ یا یوٹیوب چینل کے حوالے سے آپ کو مثالیں دے دے کے میں نے سمجھایا کہ کس طریقے سے ہم اپنا بجٹ زیرو کر کے برینڈنگ کر سکتے ہیں مارکٹنگ کر سکتے ہیں اور ایڈورٹیزمنٹ کر سکتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو کراس پرموشن بزنس یا کراس پرموشن پارٹنیشپ کی ڈیٹیل میں سمجھ آگئی ہوگی جو انسی ایگزیمپل آپ کو سب سے اچھی لگی ہے وہ بتائیے گا اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی مثال آ رہی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو آپ ضرور ہمارے اس کومنٹ سیکشن میں جو نہ وہ شیئر کریں تاکہ ہم سب لوگ اس سے مستفید ہوں جزاک اللہ